پھر سے مکہ منتری نے کہا کہ جو ساسارام اور بھی ہر سریک ہوئی تھی اس کے پیچھے دو لوگوں کی ساجیس ہے اور وہ دو لوگ کون ہے اس کا کھلاسہ جلد ہوگا کھلاسہ جلد کیا ہوگا انہوں نے سندیشوں میں تو کھلاسہ کیا ہی ہے نام لینے سے وہ کیوں گھبراتے ہیں میری سمجھ کے پرے بھائی اگر آج مجھے مکہ منتری سے اگر کوئی شکایت ہے میں تو کھل کے ان کا نام لے کر بولتا ہوں نا اور یہی آپ کے کانفیڈنس کو درش آتا ہے اگر آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ دو لوگ ہیں تو نام لیجے نا ان دو لوگ دیش کے سروچ پتوے بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر اتنے ہلکے میں کرنا کیا یہ ایک مکہ منتری کو شعبہ دیتا ہے اور کیسی باتیں مکہ منتری کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ادھر ادھر کیا ادھر ادھر یہ ایجنٹ ہے تو وہ ستہ میں ہیں کیسے شبدوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں اور ادھر ادھر بھائی سب سے زیادہ کس نے کیا ہے ادھر ادھر تو وہ مکہ منتری نیتیش کمار جی کے نام کا پریائیوچی بنا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں جتنا ادھر ادھر مکہ منتری نیتیش کمار جی نے کیا ہے شاید ہی دیش کی راجنیتک اتحاس میں کسی اور راجنیتہ نے اس طریقے سے کیا اور یہ بول رہے ہیں ادھر ادھر اور بھائی اگر آپ کو اتنا ہی اس بات کا بشواس ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ساجش کرتے ہیں تو آپ کا خوفیہ ویباگ کیا کر رہا ہے آپ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی یا آپ کا ساشن تندر پرساشن تندر کیا کر رہا ہے بھائی کیوں نہیں اس ساجش کا آپ خلاصہ کر پائے ابھی تک اور کیا کاران رہا بھائی کی اتنی جانکاری ہونے کے باوجود آپ اس گھٹنا کو روک نہیں پائے آج اگر میرا پردیش جلا ہے بیہار جلا ہے تو مکہ منتری جی ذمہ دار آپ نہیں تو کون ہے بھائی بھارت کا سمویدان پونتہ بھارت کا سنگیہ ڈھانچہ فیڈر سٹرکچر اور ہمارے دیش کا یہ پوری طریقے سے آ راج سوچی میں آ لاؤ این آرڈر کو دیتا ہے قانون ویوستہ قائم رہ یہ ذمہ داری راج سرکاروں کی ہوتی ہے ایسے میں مکہ منتری جو پردیش کے گرہ منتری اگر آپ سے سوال نہیں اٹھیں گے تو کس پہ اٹھیں گے اور آپ پارسن دہ پارسل کی طرح آپ دوسرے کے اوپر اپنی ذمہ داری آپ ٹالنے کا پریاس کر رہے ہیں اس نے کیا اس نے بھائی کسی نے بھی کیا ہو پر یہ ساجش اگر کسی نے رچی اور اس ساجش کو آپ سمیں رہتے آپ اس کو نرست نہیں کر پائے تو یہ کہیں نہ کہیں کمی آپ ہی کی ہے نا مکہ منتری نیتیش کمار جی ایسے میں سے باتیں کرنا کی ادھر ادھر کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں دو ہی لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں تو بتائیے کون لوگ ہیں کھل کر بولیے اشارہ بھاچپا کی ہی طرف تھا تو نام لینے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں مکہ منتری جی بتائیے نا اور تتھیوں کے ساتھ بتائیے آپ ایک مکہ منتری کے پت پر ہیں آپ ایک ساموے دھانک پت پر ہیں آپ ہلکے میں باتوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ تتھیوں کے ساتھ بتائیے کہ کس نے کیا کیا جو بھی آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں اس کو ساجہ کیجئے جنتا کے سمک شاب رکھئے نہیں تو اس طریقے کی باتیں کرنا پوری طریقے سے درشاتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑے اور حقیقت ہے بھائی اب مکہ منتری سے بیہار سملنے والا نہیں ہے یہ پوری طریقے سے اپنا نیانترنک ہو چکے ہیں اپرادک اسماجک تتوک ان کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں اور اسی لئے ہم لوگ بار بار راشپدی شاشن کے اب ہم لوگ مانگ کرتے ہیں کیونکہ اب بیہار میں اور ہتیاں کا انتظار نہیں کیا جا سکتا یا تو مکہ منتری سوطہ ستیفہ دیں جن مکہ منتری سے اپنا گرہ جلا نہیں سملتا ان سے بیہار کیا سملے گا یہ تو اب پرشن ہی نہیں اٹھتا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا نلندہ جائیں گے دونوں نے کہا کہ میں تو جاتے رہتا ہو اور سب چیزوں کو میں یہی سے دیکھ رہا ہوں سب چیزوں کو یہی سے دیکھیں گے بھائیہ ان کے پاس پتہ نہیں ایسی کون سی سنجے کی درشتی پرابت ہے کہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہوا محل سے ہی ان کو پورا بیہار ان کو دیکھ جاتا ہے آج تک بتایا نا بھائیہ کوئی ایک گھٹنا پر مکہ منتری نیتی شمار جی گائے ہیں پردیش میں آئے دن حتیائیں ہو رہی ہیں کسی ایک حتیہ پر مکہ منتری گائے ہیں زہریلی شراب سے آئے دن لوگ مر رہے ہیں کسی ایک گاؤں میں کسی ایک پریوار سے انہوں نے ملنا ضروری سمجھا بھائی جب تک آپ لوگوں سے ملیے گا نہیں ان کی سمسیہ کو سمجھے گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پردیش میں کیا ہو رہا ہے صرف بند کمرے میں اے سی اون کر کے بیٹھ جانے سے مکہ منتری جی پردیش کے حالات آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اور پردیش کی جنتہ نے آپ کو ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے ہوا کے مزہ لینے کے لئے نہیں چنا آپ کو تو کیا چنا ہی نہیں آپ دوسرے کے آشروات پر آپ مکہ منتری بنے ہوئے ہیں جنتہ نے تو دوہزار بیس میں ہی تیسے نمبر کی پارٹی بنا کر آپ کو ستہ سے بے دکل کر دیا تھا بھٹ آج کی تاریخ میں اگر آپ پرستیتی ورش بھی مکہ منتری بنے ہوئے ہیں تو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ جائیں لوگوں کے بیش میں جنتہ کے سکھ دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں پر جو مکہ منتری اپنے گرہ جلے جانا ضروری نہیں سمجھتے جب ان کا گرہ جلہ جلتا ہے تو ایسے میں بیہار میں دوسرے لوگ کے گھر مکہ منتری جی ان کی دکھ کی گھڑی میں جائیں یہ امید بھی ان سے نہیں کی جاتے سب ایجنٹ ہے بھائیہ سب ایجنٹ ہے ایک مکہ منتری نتیش کمار جی ہی ہیں دودھ کے دھولے ہوئے ہم سب لوگ ایجنٹ ہیں جو آ رہا ہے وہ سب ایجنٹ ہے بھائی یہ جتنا ایجنٹ ایجنٹ کر رہے ہیں نا بیہار کی جنتہ آنے والے دنوں میں اگلے چناؤں میں بتا دے گی کہ کون سہی میں ایجنٹ ہے اور کون سہی میں بیہار کی چنتہ کر کیا اُلٹا لڑکانے والے کو بیہار سیرا کر دیتا ہے بھائی کرنا تو چاہیے اور میں پوری طریقے سے سمرتن کرتا ہوں کیندری گرہ منتری امیشاہ جی کے اس بیان کا اور کیوں دکھ ہوتا ہے بھائیہ ان لوگ کو جب اپرادیوں کو کڑی سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو یہ تلملاہٹ مکھے منتری جی کے بھیتر کیوں آتی ہے اور ان کے پرتی اتنی ہمدردی کیوں ہے بھائیہ کیوں ہمدردی ہے مکھے منتری جی کی اگر آپ نے کسی ایک اپرادی کو سزا دے دی ہوتی مکھے منتری جی تو یہ ہتیاں کی جو شرنکلہ ہمارے پردیش میں شروع ہوئی ہے وہ نہیں ہوتی اگر آپ نے اگر جتنے اسماجک تتو ہیں اگر ان کے اوپر کاروائی کی ہوتی تو آج جس طریقے سے میرا پردیش جلا ہے اس طریقے سے بیہار نہیں جلتا کیونکہ آپ کاروائی نہیں کرتے ہیں اسی لئے منوبل بڑھتا ہے ان تمام اسماجک تتو کا جو ہمارے پردیش میں ہنسا اتپن کر کے بھائی چارے کا سوارت کا محول خراب کرنے کا یہ لوگ پریاس کرتے ہیں ایسے میں جب کیندرے گرہ منتری ان کے پردی کٹھور ہوتے ہیں تو مکھے منتری جی کو دکت ہوتی ہے کیوں مکھے منتری جی کیا آپ کا سنرکشن پرابت ہے ان اپرادیوں کو کیا آپ کا سنرکشن پرابت ہے ایسے سماجک تتو کو جو بیہار میں سامپردائی دنگے کرتے ہیں یا جو بیہار میں ہتیاں کی شرنکلا بناتے ہیں کیا ان کا سنرکشن آپ دیتے ہیں کی جانے والی کاروائی کو لے کر آپ اور آپ کے نیتا اتنے بشلت ہو جاتے ہیں